جس نے آنکھ کو پکارا اس کو مل گیا سہارا ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی جازی کل صانع ورائشو کل قانع وراحمو کل ضارع ومنزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللکربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرت قامع فلا الہا غیره ولا شیئا یعدلو لیس کمثل ہی شیئن وهو السمیع البصیر اللطیف الخبیر وهو علا کل شیئن قدیر والصلاة والسلام والتحیت والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا آئیُحَا الَّذِينَ آمَนُ اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا صَدیدًا سلام pass خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں مجلسوں کا سواب نماز کے جماعت کی طرح نہیں ہے جتنے افراد بڑھتے جائیں گے اتنا سواب بڑھتا جائے گا نماز جماعت میں تو یہ ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے سواب بڑھتا جائے گا مجلس کے ساتھ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے مجلس کے ساتھ صرف اتنی سی بات ہے کہ جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا سواب بڑھتا جائے گا یقیناً خلوص کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے خلوص کے ساتھ آپ حضرات شریک ہونے کے لئے آئے ہیں اور اس مجلس کے ذریعے سے ذکرے سرکارے سید الشہدہ کے ذریعے سے جنب زہیر زیدی صاحب کی قبر کی جانب سواب بھیجنے کے لئے آئے ہیں یہ دراصل ایک روحانی غزہ ہے یہ مجلسیں یہ ذکر روحانی غزہ ہیں ہم اس مجلس کے ذریعے سے قبر میں سونے والے کی روح کے لئے غزہ کا احتمام کرتے ہیں اس مجلس کے ذریعے سے اور یہیں سے وہ فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غزہ کی ضرورت صرف زندوں کو نہیں ہوتی ہے اگر کوئی حقیقی موت وہ موت جو محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ آتی ہے اگر کوئی اس موت کو لے کر مرا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ غزہ لیتا ہے مرنے کے بعد بھی اسے اس کی روح کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مجلسوں کے ذریعے سے وہ غزہ اس تک جاتی ہے زہیر زہیدی صاحب سے میری دو تین ملاقات تھی یعنی بہت مختصر سی ملاقات میری رہی ہے عام طور سے مولانا اللہ معاقیل و غروی صاحب کے ساتھ ہی جتنی بھی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں میری وہ ان کے ساتھ ہی ہوئی ہیں اور بہت مختصر سی بات لیکن جتنی دیر بھی بات ہوئی ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جو میسج میں نے ان کی باتوں سے اخص کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک سبق ضرور دنیا کو بتانے کی اور سکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی جیو یونیورسل بن کے جیو آفاقی بن کے جیو کمیونل مت بنو محدود مت بنو انسان وہ نہیں ہے جو محدود ہو جائے انسان وہ ہے جو آفاقی بنے یونیورسل بنے ان کی فکر یونیورسل تھی اور شاید آج جب ان کا یہاں سے جنازہ نکلا تھا اور تشیئے جنازہ میں عام طور سے میں دہلی میں اکثر تشیئے جنازہ میں شریک ہوتا رہتا ہوں میں نے اس وقت بھی ناشر بھائی سے یہ کہا تھا کہ میں دس سال سے دہلی میں رہ رہا ہوں میں نے دہلی میں کسی جنازے میں اتنی تعداد پہلی مرتبہ دیکھی ہے یہ شاید ان کے اپنے آفاقی ہونے کی دلیل تھی ان کے یونیورسل ہونے کی دلیل تھی جب انسان اپنے لیے جینہ چھوڑ دیتا ہے تو خود بخود آفاقی ہو جاتا ہے جب انسان دوسروں کے لیے جینہ سیکھ جاتا ہے تو خود بخود آفاقی ہو جاتا ہے میں نے اس بار آئیامِ اعظامِ گریٹر نویڈا میں خمسے کا عنوان بنایا تھا چونکہ مجھے گفتگو کرنی ہے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد پھر مجھے ٹرین پکڑنی ہے لہٰذا آدھے گھنٹے کے اندر میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں خاص طور سے ان کی فکروں کے حوالے سے اس میں میں نے عنوان رکھا تھا کہ ہم ہمارا معاشرہ اور دین ہم کیا ہیں ہمارا معاشرہ کیا ہیں اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے جب مجھ سے منتصر بھائی نے کہا کہ زہیر زہیدی صاحب کی مجلس پڑھنی ہے تو فوراں میرے ذہن میں یہی عنوان آیا کہ انسان جس کی طرف اشارہ ناصر بھائی بھی کر رہا تھا انسان ذاتی زندگی بہت آسانی سے جی لیتا ہے اور اگر ان ذاتی زندگیوں میں پریشانیاں ہوں تو ان ذاتی زندگیوں میں الہج کے رہ جاتا ہے لیکن اس ذاتی پریشانیوں سے ابر کے آنا اور اس کے بعد قوم اور معاشرے کی فکر کرنا یہ انسان کے آفاقی ہونے کی دلیل ہے کہ انسان اس سے نکل کر باہر آئے آفاقی بنے ماجد دیوبندی صاحب بھی بیٹھے ہوں ہیں پہلے میں اپنے والدیں مرہوم کے چار مصرے انہیں سناؤں جنابِ وفا ملک پوری کہتے ہیں کہ جہاں میں کوئی سرابہ سعید مرتا ہے جہاں میں کوئی سرابہ سعید مرتا ہے کوئی زمانے میں بن کر یزید مرتا ہے مگر یہ قولِ رسولِ کریم ہے شاہد محبِ آلِ محمد شہید مرتا ہے یہ محمد و آلِ محمد کی تعلیمات کا ہی تو اثر تھا کہ انسان اپنے آپ کو آفاقی بناتا ہے میں نے امامِ سیدِ سجاد کے حوالے سے ایک عشرہ پڑھاتا اور اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امامِ سیدِ سجاد کو خاص طور سے میں مجلسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان مجلسی لوگوں کی امامِ سیدِ سجاد کو ہم شاید صرف کربلا تک جانتے ہیں جبکہ امامِ سیدِ سجاد کی زندگی کربلا سے شروع ہوتی ہے 35 سال کربلا کے بعد امامِ سیدِ سجاد نے صرف سوشل ورک کیا ہے صرف سوشل کام کیا ہے امامِ سیدِ سجاد کی شناخت معاشرے میں جو بنی تھی وہ سوشل کام سے تھی یعنی ایون جب امامِ سیدِ سجاد کو غسل دیا گیا تھا تو اس وقت غسل دینے والے نے جب چیخ ماری تھی تو امامِ باقر سے سوال کیا گیا تھا یہ چیخ کیسی تھی کہا میرے بابا کی پشت پر نشان تھا کہا کیسا نشان کربلا کا تازیانوں کا کہا نہیں کربلا کے بعد میرے بابا 35 سال تک ہر روز رات میں اپنی پشت پر کھجوروں کی بوریاں لاد کر رات میں فقرہ میں تقسیم کر دیتے ان بوریوں کے لادنے کا نشان یہ ہے سوشل ور قوم کے لیے جینا اپنے لیے نہیں جینا قوم کے لیے جینا امامِ سیدِ سجاد کا دشمن قید کر لیا گیا عصیر کر لیا گیا حشام ابنِ عبد الملک معاف کیجئے گا حشام ابنِ اسماعیل قید کر لیا گیا اس وقت اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کر آیا مدینے میں کہ جس کا جس کا یہ مجری میں وہ آئے اور آ کر اس کو سزا دے حشام کو سب نے جا کے سزا دی امامِ سیدِ سجاد نے بنی حاشم کو بلا کے کہا کہ کیا کرنا ہے حشام قید ہو گیا کہا مولا اب تو اس سے گنگن چونکہ حشام نے بہت حذیتیں دی تھی امامِ سیدِ سجاد کو بہت حذیتیں دی تھی بنی حاشم سے پوچھا کیا کرنا ہے کہا مولا اب تو گنگن کے بدلے لیں گے کہا خبردار تم نے میرے جت کا قول نہیں سنا کہ جب دشمن پر قابو پالو تو سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دو سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دو دیکھئے امام کو کیا ضرورت تھی بنی حاشم کو بلانے کی معاف کرنا تا کر دیتے امام یہ چاہتا ہے کہ جو عمل وہ خود کر رہا ہے وہی عمل اس کا چاہنے والا بھی کریں وہی عمل اس کا چاہنے والا بھی کریں اس لئے بنی حاشم کو بلانے کی بنی حاشم نے بھی معاف کر دیا اس کے بعد کیا کیا ہے امامِ سیدِ سجاد نے اس کے بعد اپنے غلام کو بولایا اشرفیوں کی تھیلیاں دی کہا جا کے حشام کو دیا قید خانے میں ہے سب جا کے اس پر سزا دے رہے ہیں سب جا کے اس پر انتقام لے رہے ہیں کیونکہ قید خانے میں ہے وہ امام کا غلام پہنچا اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر امام نے اس سے کہہ دیا تھا جا کے اس سے کہہ دینا کہ جب تک تو قید میں ہے اپنے گھر والوں کی فکر مت کرنا سیدے سجاد زامین ہے یہ تیری ضرورتوں کے لئے ہے گھر والوں کی فکر مت کرنا سیدے سجاد زامین ہے یونیورسل بنو آفاقی بنو یہ عمل دشمنوں کے ساتھ تھا دوستوں کے ساتھ کیسا برتا ہو رہا ہوگا یہ دشمنوں کے ساتھ عمل تھا امام کا دوستوں کے ساتھ کیسا برتا ہو رہا ہو مسلکی جھگڑے فرقہ پرستی ہم ان سب میں علچ کے رہ گئے ہیں ایک آفاقی انسان کی طرح سوچیں ایک آفاقی انسان کی طرح سوچیں ہر انسان صرف اپنی ذات میں امام علی علیہ السلام نے کیوں فرمایا جو اپنے آپ کو پہچان لے گا اپنے رب کو پہچان لے گا کیوں فرمایا اپنی ذات پہ غور کرو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ سارے آفاق پہ غور کرو سب سے پہلے اپنی ذات پہ غور کرو اپنے وجود پہ غور کرو تمہارا وجود کیا ہے دیکھئے ہمارے ہاں عام طور سے منع کیا گیا ہے کہ میں نہ کہو میں فلا ہوں میں یہ ہوں اب مثلا یہاں فرش اعظہ پہ بیٹھے ہیں کوئی صاحب کہیں میں ڈاکٹر ہوں بھئی آپ کا کیا کام ہے یہاں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی مریض ہو گیا وہاں بھیڑ کو چھاٹ کے آپ کہیے میں ڈاکٹر ہوں تو وہاں مطلب بنتا ہے یہاں پر کیا مطلب بنتا ہے یہاں پر کوئی مطلب نہیں بنتا ہے یہاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں میں کہنے کے لیے منع کیا گیا انا انا کہنے کا صرف حق اس کو ہے اور توجہ رکھئے گا میں آجھے گھنٹے کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا انا کہنے کا حق صرف اس کو ہے میں انا ارحم الراحمی صرف وہ کہہ سکتا ہے فیرون نے کہا تانا ربکم العلا میں تمہارا سب سے عالا والا رب ہوں بڑا والا رب ہوں اس کو حق نہیں تھا لیکن اس نے خود کو میں کہا میں کہنے کا حق نہیں ہے کیوں انسان مرکب ہے واحد صرف وہ ہے توحید صرف اس کے یہاں ہے جو ایک ہوگا وہی تو میں کہے گا جو مرکب ہوگا وہ میں کیسے کہہ سکتا ہے میں کیا ہوں میں ہاتھ سے بنا ہوں میں آنکھ سے بنا ہوں میں ناکھ سے بنا ہوں میں کان سے بنا ہوں اتنے اجزائے ترکیبی جب ملتے ہیں تب ہم بنتے ہیں اتنے اجزائے ترکیبی بہت توجہ رکھئے گا اتنے اجزائے ترکیبی جب ملتے ہیں تب ایک انسان بنتا ہے یعنی انسان مرکب ہے انسان مرکب ہے واحد نہیں ہے ایک نہیں ہے اس کے اندر ایک روح بھی بائی جاتی ہے ایک جسم بھی ہے اور وہ جسم بھی بہت سارے اجزائے سے بنا ہوا ہے یہ انسان مرکب ہے خداوند عالم مولا کائنات نے اس لیے کہا کہ اپنے آپ پہ غور کرو کیوں کہا اپنے وجود پہ غور کرو کیونکہ تم آنکھوں سے بنے ہو کان سے بنے ہو یہ سارے اجزائے ترکیبی آپ تصور کریں کیونکہ میں بہت کم وقت میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں یہ سارے اجزائے ترکیبی یہ سب ملتے ہیں تب میں بنتا ہوں میں بنتا ہوں اچھا کمال یہ ہے کہ انسان جتنے اجزائے ترکیبی سے بنا ہوا آپ ایک ایک جز پر غور کرجئے ایک ایک جز پر غور کیجئے انسان آفاقی کیسے بنتا ہے ایک ایک جز پر غور کیجئے آنکھیں جتنے بھی آزائے ترکیبی ہیں انسان کے وہ سب الگ الگ نام رکھتے ہیں جتنے بھی آزائے ترکیبی ہیں انسان کے سب الگ الگ نام رکھتے ہیں بہت توجہ کیجئے گا ہم سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے ہم نہیں ہوں گے تو ہمارا معاشرہ نہیں بنے گا معاشرے کو معاشرے میں اتحاد اور انسجام پیدا کرنے کے لیے خود سے سبق حاصل کرنا چاہیے اپنی ذات سے کسی اور سے نہیں کلاس روم جانے کی ضرورت نہیں ہے کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے سبق حاصل کرنے کی کہیں کسی کے آگے زانو عیدب تحر کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ میں غور کرو معاشرہ بن جائے گا تمہارے اپنے وجود پر غور کرو گے تو تم معاشرے کو بنا لوگے کیسے تم کچھ اجزاء سے بنے ہوئے ہو اتفاق سے جتنے بھی آزائیں ترقیبی ہیں انسان کے سب کا الگ الگ نام ہے سب کا الگ الگ قبیلہ ہے سب کا الگ الگ رنگ ہے سب کا الگ الگ دھنگ ہے سب کا الگ الگ نام سب کا الگ الگ کام غور کیجئے ہر ایک کالک کام ہے ہر ایک کالک نام ہے ہر ایک کالک رنگ ہے یعنی انسان جن آزائے سے بنتا ہے ان میں ناموں میں بھی اختلاف رنگوں میں بھی اختلاف کام میں بھی اختلاف ان تمام اختلافات کے باوجود یہ تمام آزائے ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں کسی کو کسی سے احتراز نہیں ہے کسی کو کسی کے وجود سے احتراز نہیں ہے اور نہ کوئی کسی سے لڑتا بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے آنکھوں میں ذرہ چلا جائے تو ہاتھ فوراں آنکھ پہ آ جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے یعنی معاشرے میں جینے کا اصول اگر سیکھنا ہے تو اپنے وجود سے سیکھ لو درد کسی کو محسوس ہوگا مداوہ کرنے کے لیے دوسرا دوڑ کر چلائے گا معاشرے میں جینے کا اصول اپنے وجود سے سیکھو اپنی ذات سے سیکھو کسی کے اندر بھی اگر درد کوئی مجلس میں نہیں آیا آپ آپ جائیں اس کے گھر پہ کہ صاحب کیا بات ہے آپ کیوں نہیں آئے زہیر صاحب کے حسال سواب کے لیے تازیتی جلسہ رکھا گیا تھا آپ آئے نہیں وہ کہاں کہاں صاحب حلق میں درد تھا میرے میں کیسے آتا آپ کہیں گے صاحب حلق سے کیا مطلب سننا کانوں سے تھا آنا پینوں سے تھا آپ آ جاتے لیکن اگر آپ ایسا کہیں گے تو وہ آپ کے اوپر ہسے گا کیوں ہسے گا کیونکہ ہمارے اپنے نظام انفرادی میں اگر کوئی ایک عزب بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی بیماری کے درد کو سارا جسم اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے ہمی سے ہمارا معاشرہ بننا ہے اگر تمہارے معاشرے میں کوئی ایک فرد بیمار ہو گئی ہے تو تم اسے اس کی بیماری سمجھ کر نہیں چھوڑ سکتے اگر نظام اجتماع سے واقف ہوگے تو اس کے درد کو اپنا درد سمجھو گے اس کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھو گے اپنی انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کا سبق حاصل کرو اپنی انفرادی زندگی سے الگ نام رکھنے والے الگ کام رکھنے والے الگ سب کچھ الگ یہ سب ایک ہیں یہ سب ایک ہیں میں نے کئی نہیں دیکھا دانتوں میں درد ہو رہا ہے نید نہیں آ رہی اکثر ہوتا ہے دانت کا درد سب سے زیادہ تباہ کرنے والا ہوتا ہے سب سے زیادہ لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کے دانت میں درد ہو رہا ہو اور وہ آنکھوں کو ڈانٹ رہا ہو تو کیوں نہیں سو دی تُس سے کیا مطلب درد تو داتوں میں کہیں نہیں دیکھا نہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آزا کے درد کو باٹھ لیتا ہے اپنے وجود کے دیکھئے خداوندی عالم نے جب انسانوں کو خلق کیا تو کیا کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں جو روح تمہارے وجود میں پائی جاتی ہے وہی روح تمہارے برادر مومن کے وجود میں بھی پائی جاتی ہے جو درد تمہیں محسوس ہو رہا ہے وہی درد اس کو بھی محسوس ہو رہا ہے چنانچہ اس کے درد کو تمہیں اپنے وجود میں محسوس کرنا ہوگا یہ عام اجتماعی زندگی کا ایک سبق ہے یہاں میں مسلک کی بات کریں نہیں رہا ہوں آپ کہیں مجھے کسی تاریخ میں عیمہ معصومین کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ جہاں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائیں کہ صاحب جب رات میں فقرہ کے درمیان کھانا تقسیم کرتے تھے تو مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے غیر مسلموں میں تقسیم نہیں کرتے تھے یہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے ہیں یہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے مجھے رسول اسلام کا انشاد ہے عدد المریض بھوکوں کو کھانا کھلاو مریضوں کی آیادت کرو یہ نہیں کہا بھوکا مسلمان ہو تو کھلانا مریض مسلمان ہو تب آیادت کو جانا نہیں انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاو انسانیت کا تقاضی ہے لوگ اسلام کو محدود دین کہتے ہیں اسلام کو پچھڑا ہوا دین کہتے ہیں بیک ورڈ صرف ہماری توضیع المسائل اٹھا کر اگر پڑھ لیں تو میرے خیال میں انہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام ہے کیا ہماری توضیع المسائل جو مراجع اکرام نے لکھی ہے اس میں حدیثیں نہیں ہیں آیات قرآنی نہیں ہیں حدیثوں اور آیات قرآنی سے جو استمباد کیا گیا ہے جو نتیجہ نکالا گیا وہ نتیجہ ہے اس میں اس توضیع المسائل کو اٹھا کر پڑھ لیں شرعی حکم میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں شرعی حکم تمہارے سامنے ایک نجس جانور جسے تم نجس سمجھتے ہو جو اگر گیلا ہو اور تم اسے چھولو تو تم مسجد میں نہیں آ سکتے کتہ نجس جانور ہے اتنا ہی نجس ہے کہ اگر وہ آپ کے بدن سے مس ہو جائیں اور آپ وہ گیلا ہو یا آپ کا کپڑا گیلا ہو تو آپ نجس ہو جائیں گے آپ مسجد میں نہیں جائیں اتنا نجس ہے شرعی حکم وہ پیاسا ہے تمہیں پانی سے وضو کرنا ہے تمہارے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ صرف وضو کر سکو تمہیں نماز پڑھنی ہے اتنا ہی پانی ہے اس کے بعد پانی میسر نہیں ہے اتنا ہی پانی ہے کہ تم وضو کر سکو لیکن کتہ پیاسا ہے شریعت کہتی ہے تم تیمم کر لو پہلے اس جانور کو پانی پلا دو یہ دین ہے ہمارا یہ دین ہے ہمارا دین آفاقیت سکھاتا ہے محدودیت نہیں سکھاتا ہے جو نجس جانوروں کا اتنا خیال لگتا ہو وہ پاک نفسوں کو کس قدر عزت دیتا ہوگا ایک سالوات پڑھیں محمد و عالمان ایک اور اس سے بہتر سالوات پڑھیں یونیورسل بنے میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی تھی اس میں ارشاد ہوتا یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیدا ہے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو خدا سے ڈروں خدا سے ڈروں یہ جملہ اکثر میں آپ کے درمیان کہتا رہتا ہوں اور باب علیل میں کافی دنوں کے بعد میں مجلس پڑھ رہا ہوں اکثر میں آپ کے درمیان کہتا رہتا ہوں قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے اتقوا اللہ خدا سے ڈروں خدا سے ڈروں عام فکر یہ ہے کہ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے میں شیر سے ڈرتا ہوں میں شیر سے بھاگوں گا میں جس سے ڈروں گا اس سے بھاگوں گا قرآن بار پر کہتا ہے خدا سے ڈرو تو کیا خدا سے بھاگنا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں خدا سے ڈرنے کا مطلب لوگ یہی سمجھتے ہیں اسی لئے نہ مسجد جاتے ہیں نہ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے خدا کہ وہ قریب ہو سکیں خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے یہی تو فلسفہ ہے جو اس فرشعظہ پہ آکے سمجھ میں آتا ہے دنیا میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے لیکن اتقاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا خدا کے قریب آتے جاؤ گے جتنا تقوی پیدا ہوتا جائے گا اتنا خدا کی قربت تمہیں نصیب ہوتی جائیں خدا کا خوف جب انسان کے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے میں جینے کے اصول سے وہ واقف نہیں ہوتا کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے میں ابھی دو تین دن پہلے ایک اخلاقی سبق پڑھ رہا تھا کہ مروت مروت کسے کہتے ہیں عام طور سے ہمارے ہم بے مروتی کا بڑا نوحہ پڑھا جاتا ہے بہت نوحہ پڑھا جاتا ہے اور شوہرائے کرام جو ہے وہ غزلوں میں دوسروں کی بے مروتی کو بانتے رہتے ہیں ہمیشہ مروت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا مروت کیا ہے عجیب و غریب جواب ہے مولا مروت کسے کہتے ہیں کہنے لگے جہاں خدا نے کہہ دیا وہاں حاضر رہنا جہاں منع کر دیا وہاں سے غائب ہو جانا اسے مروت کہا جاتا ہے عجیب و غریب بات ہے مروت جہاں خدا نے کہہ دیا وہاں حاضر ہو جانا اور جہاں خدا نے منع کر دیا ہے وہاں سے غائب رہنا ہی مروت ہے مروت یعنی جواں مردی انسان کے اندر جواں مردی ہو مروت پائی جائے کسی کا نمک کھا کے نمکدان نہ توڑے اتنی حیاء اس کے اندر باتی رہے کہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے کم سے کم اس معاشرے کی تخریب کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے اگر تعمیر کے لیے نہیں اٹھا سکتا اسے مروت کہتے ہیں اسے مروت کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اگر اس کی تعمیر کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تو کم سے کم اس کی تخریب کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیے ہے مروت اسے مروت کہتے ہیں جہاں خدا نے کہہ دیا وہاں حاضر رہے ہیں سلجوقی شاہان جو ایک زمانے تک ایران میں رہے انہوں نے ہمیشہ اپنے وزارہ جو ہیں وہ بہت ہی مائنڈڈ لوگ رکھے پڑھے لکھے علماء ایسے افراد کو اپنے وزیروں میں رکھا اور بغیر ان کے مشورے کے کبھی وہ آگے نہیں وڑھتے تھے انہی میں ایک بادشاہ تھا اس کا نام اس وقت ذہن سے میرے نکل رہا ہے لیکن ان کے وزیر جو تھے خاجہ منصور تھے سلجوقی شاہان میں سے تھا اور وزیر ان کے خاجہ منصور تھے ظاہر سے بات ہے کہ جب انسان پڑھے لکھے کو وزیر رکھے گا تو پڑھا لکھا اپنے اعتبار سے عمل کرتا عالم جبی شناخت اس کی ہوتی ہے جب اس کے اندر عمل پایا جائے ورنہ بہت اچھا خطیب اپنے زمانے کا منصور دوانی کی بھی تھا اور بہت اچھا خطیب اپنے زمانے کا حجاج ابن یوسف بھی تھا حجاج ابن یوسف جو جس نے ایک لاکھ تیس ہزار مسلمانوں کا قتل کیا تھا ایک لاکھ تیس ہزار مسلمانوں کا قتل کیا تھا جس میں ستائیس ہزار شیعہ تھے باقی اہل سنت ایک لاکھ تیس ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا حجاج ابن یوسف اپنے زمانے کے بہترین خطیب تھا بہرحال تو صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے خطیب ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے ذریعے سے انسان کا علم ظاہر ہوتا ہے خاجہ منصور ایک دن دروار میں نہیں آئے صبح کا وقت تھا بعد اس کے کے بادشاہ نے انہیں بلایا تھا کہ صاحب آپ آئیے حاضری دیجئے جب قاسد گیا بلانے کے لئے تو اس سے کہا کہ بادشاہ سے کہا تو میں اس وقت نہیں آسکتا بلانے کے لئے جو قاسد آیا تھا اس نے دیکھا کہ یہ مسلح پر بیٹھے کہا اس وقت میں نہیں آسکتا وہ قاسد گیا اور جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ تو منع کر رہے ہیں اس وقت نہیں آسکتا تو بادشاہ کی تیوریوں پر بل آ گیا میرا وزیر میں نے اپوائنٹ کیا ہے میں پیسے دیتا ہوں میں تنخواہ دیتا ہوں میں بلا رہا ہوں نہیں آ رہا دیکھیں بات ہمارے پٹنا کے کلیم آجز اشہور شاعر رہے کہتے ہیں بات تو ہر بات ہوتی ہے کلیم بات کرنے کا سلیقہ چاہیے بات کہنے کا سلیقہ چاہیے اس سے کہا کہ نہیں ابھی نہیں آسکتا اب جب قاسد گئے اور جانے کے بعد مادشاہ کو بتایا اس کی تیوریوں پر بلانگیا کہا صاحب یہتنی جورت ہو گئی ان کے اندر کہا جاؤ گرفتار کر کے لاؤ اب ظاہر سے بات ہے کہ اب تو مجبور نہیں تھی مسلح سے اٹھا لیا اٹھا کے لے کر آئے در بار میں کہا کیا بات ہے بھئی اتنی جورت آپ کے اندر ہو گئی کہا جی ہاں اتنی جورت ہے میرے اندر کہا کیوں کہا اس وقت میں اس کی خدمت میں تھا جو سب سے بڑا باتشاہ ہے جہاں ہونا چاہیے وہاں رہو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں نہ رہو وہاں سے غائم رہو کہا اس وقت میں اس کی خدمت میں تھا جو سب سے بڑا باتشاہ ہے جو میرا رازق ہے جو میرا مالک ہے جو میرا خالق ہے کہا باتشاہ یہ تیرے حق میں ہے کہ میں وہاں تھا کہا کیسے ہیں یہ میرے حق میں کیسے ہیں کہ تو وہاں تھا کہ یہ تیرے حق میں ہے جو اپنے بڑے کا وفادار ہوتا ہے وہی اپنے چھوٹے کا وفادار ہوتا ہے جب میں اپنے مالک حقیقی کا وفادار نہیں رہوں گا تو تیرہ وفادار کہاں سے ہو سکتا ہوں تیرہ وفادار کہاں سے ہو سکتا ہوں جو خدا کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے وہ تیرہ وفادار کہاں سے ہو سکتا ہے دیکھئے یہ گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ ہے یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ساتھ رہنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے بہرحال ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں چونکہ اس وقت میرا ذہن بلکل پراکندہ ہے فوراں ہی مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور مجھے سفر پہ جانا ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اسی موضوع کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ معاشرے میں جینے کے اصول کیا ہیں معاشرے میں زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے اسلام نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ فاقی بنو ہمیشہ یہ کہا ہے آپ کہیں پر مجھے نہیں دکھا سکتے کہ اسلام نے کہیں ایک جگہ بھی محدود ہونے کی دعوت دیو کہیں ایک جگہ بھی اسلام انسانیت کا مذہب ہے اسلام آدمیت کا مذہب ہے جو انسان نہیں بن سکتا وہ مسلمان نہیں بن سکتا مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤ معاشرے میں جینے کے اصول کے لئے ہمارے ہاں معصومین کی حدیثیں موجود ہیں اس طریقے سے زندہ رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے مشتاق ہوں اور جب موت آ جائے تو لوگ تمہارے تشیئے جنازہ میں شریک ہوں تمہیں یاد کریں ظہیر زیدی صاحب کی زندگی کچھ ایسی ہی تھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں خدا مغفرت فرمائے اور خدا بند عالم اس طریقے سے آفاقی بننے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق نائد کریں اس طریقے سے آفاقیت کے ساتھ سوچیں اپنی فکر کو آفاقی رکھیں اپنے عمل کو آفاقی رکھیں ورنہ اپنی انفیرادی زندگی جینا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تمہاری آفاقیت اس بات کا تقاضہ کرے گی کہ اگر کسی بھی ملک میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو تم کم سے کم اپنے ایک قلم کے ذریعے سے یا بقول ناصر علی صاحب اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس پر اس سے اظہار برات تو کر سکو اس سے اظہار بیزاری تو کر سکو اسے کنڈم تو کر سکو ایک ٹائپ کرنے کے ذریعے سے کم سے کم اتنی بیداری ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے سیریا میں ظلم ہو رہا ہے سعودی عرب میں ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مسجدوں میں بم پھاڑے جا رہے ہیں عجیب و غریب کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے اس وقت عجیب و غریب کشمکش میں عجیب و غریب حالات سے دو چار ہیں اس وقت جتنے بھی سلطنت پسند ہیں وہ اسلام کو حربہ بنا کر اپنی سلطنت کو باقی رہنا چاہتے ہیں اسلام کو استعمال کر کے دین کو فرقوں میں باٹھ کے یہاں پر صرف آفاقی فکر انسان کو بچا سکتی ہے صرف آفاقی فکر بچا سکتی ہے اسلام کیوں بچا سن 61 ہجری میں کیوں بچا آپ کو تحجبوں کا جو بہت پہلے اسلام لائے تھے وہ کربلا نہیں جا سکے جو ابھی ابھی اسلام لائے تھا وہ امام حسین کی جان قدموں میں اپنی جان قربان کر گیا ابھی ابھی اسلام لائے تھا اس نے جان قربان کر دی عیسائی شہید ہوئے دوسرے مذہب کے لوگ شہید ہوئے کیوں امام حسین نے اچھے انسانوں کو چنا تھا امام حسین کا انتخاب اچھے انسانوں پہ تھا امام حسین کا انتخاب آفاقی افراد پہ تھا کون کتنا آفاقی ہے ایسے افراد کو چنا اور میں نے اس بار شاہ مردہ میں ایک جملہ کہا تھا کہ وہ جملہ بار بار میں دوراتا رہوں گا کہ امام حسین یا کربلا جانے کے لیے امام حسین کو چننا ضروری نہیں ہے کوئی امام حسین کو چن کے کربلا نہیں جا سکتا امام حسین جب تک خود منتخب نہیں کریں گے کوئی کربلا نہیں جا سکتا امام حسین کو چننے سے نہیں امام حسین کے چننے سے کربلا جایا جاتا امام حسین کے چننے سے کربلا بھی ایک آفاقی تحریک ہے اس لیے باقی ہے جہاں جہاں آفاقیت ہوگی وہاں وہاں بقا ہے جہاں آفاقیت نہیں ہے وہاں بقا نہیں ہے وہاں دوام نہیں ہے چنانچہ اپنے آپ کو آفاقی بنائیں کربلا کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے امام حسین کا پیغام لافانی پیغام اس لیے اب تک باقی ہے ایک بہتر لوگوں کا مارکہ صرف اپنی آفاقیت کی بنیاد پر باقی رہ سکتا ہے ورنہ سلطنتیں بگ گئیں لوگ اپنے پیغام کو باقی نہیں رکھ سکے سلطنتیں بگ گئیں لوگوں نے سروتیں خرش کر دیں لوگوں نے حکومتیں تباہ کر دیں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے امام حسین نے صرف آفاقیت کے ساتھ اپنے پیغام کو سنایا آج حسین کا نام بھی باقی ہے اسلام کا نام بھی باقی ہے صرف اسی آفاقیت کی بنیاد پر صرف اسی آفاقیت کی بنیاد پر پہرحال ایک غلام حسین کا تذکرہ ہے چنانچہ میں آج ایسے ہی قبیلے کے ایک فرد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مسائب کے باپ میں بھی ایک ایسے ہی قبیلے حبش کا رہنے والا سیاہ فام ابو ذر کا غلام تھا غلام ابو ذر کا تھا آپ دیکھیں انسان کی تقدیر کسے کہاں لے جاتی ہے ابو ذر کا غلام تھا ایک زمانے تک ابو ذر کی خدمت کی مگر جب انسان کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے تو وہ جون بن جاتا ہے ابو ذر نے ہدیاء کر دیا رسول خدا کہاں کہاں یہ میرا غلام ہے یا آپ کی خدمت میں رہے ابو ذر نے جون میں کچھ ایسی سفار دیکھی ضرور ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ انتخاب کیا کہ یہ رسول کی خدمت میں رہے میری خدمت میں رہے یعنی ایسے اعلیٰ اخلاقی معیار کا مالک تھا جون کہ اسے رسول کے حوالے کر دیا اور رسول خدا سے ہوتا ہوا مولا کائنات اور پھر امام حسین تکا بوڑا ہو گیا کربلا جا کے کربلا جب جناب جون پہنچے تو بوڑھے ہو چکے ہیں اور سب اپنی اپنی جانے قربان کر رہے ہیں گردن جھکا کے ظاہر سے بات ہے ایک غلام پوری زندگی جو اہلِ بیت کے پہلوں میں رہا ہو اسے تحجیبِ گفتگو آتی ہیں امام حسین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہاں آقا مجھے معلوم ہے کہ میں غلام ہوں مجھے معلوم ہے کہ میرا خون میرے جسم سے بدبو آتی ہے آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا خون آقا زادوں کے خون کے ساتھ مل جائے اس لئے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں اب یہ حسین کا کرم دیکھیں کہ بس یہ اتنا سا جملہ جون کی زبان سے نکلنا تھا کہ آگے بڑھ کے گلے سے لگایا جون کو کہنے کے جون تم یہ بات کر رہا ہوں تم نے میرے نانا کے طرز عمل کو دیکھا میرے بابا کے طرز عمل کو دیکھا میری ماں فاطمہ زہرہ کے طرز عمل کو اممہ فضہ کے ساتھ دیکھا ہے تم یہ باتیں کریں بڑھ کے گلے سے لگائیں یہ بھی جون کا اجازت لینے کا اپنا سلیقہ تھا اجازت حاصل کرنے کا اپنا طریقہ تھا اس انداز سے اجازت تلقی کے پھر حسین رہ نہیں سکے کہا جون جانا چاہتے ہو جون تمہیں اجازت ہے میں نے کربلا کی تاریخ اس حوالے سے بھی پڑھی ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے جتنے بھی شہدہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو حسین کا زانو نصیب نہیں ہوا ہر ایک کو حسین کا زانو نصیب جون ان باکرامت شہیدوں میں گزرے ہیں جن کے سر کو حسین کا زانو بھی نصیب ہوا جس وقت حسین نے اپنی جان دی ہے اور اپنے آقا کو آخری سلام عرض کیا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اس وقت حسین دوڑے دوڑے گئے ہیں اور جانے کے بعد جون کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھ لیا جون غشی کے عالم میں تھے بے ہوش تھے جیسے ہی غش سے ذرا سا عفاقہ ہوا بیدار ہوئے کیا دیکھا ایک غلام کا سر بہت بڑی بات ہے جس وقت رسولِ خدا نے دسترخان بچھا کر بلال کو اپنے دسترخان پہ بٹھا دیا تھا اس وقت عرب کی تیوریوں پہ بل آ گیا تھا کہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں امام حسین اسی نانا کا نواسہ ہے وہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے یہاں غلام کا سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھ لیا جیسے ہی جون نے یہ محسوس کیا کہ آقا نے میرا سر اپنے زانو پہ رکھا ہے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے سر کو زمین پر دے مارا کہ آقا جون سے کوئی خطا ہو گئی ہے جون سے کوئی جسارت ہو گئی ہے اگر جسارت ہو گئی ہے تو اسے معاف فرمائے میرا سر اور آقا کے زانوں پر پھر بے ونش ہو گئے اللہ اکبر یہ کرم ہے حسین کا پھر بے ونش ہو گئے امام نے پھر سر اٹھایا اور اپنے زانوں پر رکھا اور اب کرم میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا اب صرف سر ہی نہیں رکھا تھا بلکہ حسین نے اپنا رخصار جون کے رخصار پر رکھنی اور کہا جاؤ جاؤ اب تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی نانا حوز کوسر پر تمہیں سیراب کریں گے نانا تمہیں سیراب کریں گے اس سلیقے سے یہاں تک بات آگئی ہے عزیز زیدی صاحب تشریف فرمائے ان کے بھائی کی مجلس ہے ایک بھائی بھی ہے کربلا میں جس نے کبھی خود کو بھائی نہیں کہا ہے ہمیشہ غلام کہا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا ہے ایک غلام یہ تھا جون اس نے کبھی بھائی نہیں کہا ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا آقا کہکہ حسین کو یا سیدی سید کہکہ حسین کو مخاطب کیا عباس آپ جانتے ہیں جس وقت آخری سلام جناب عباس نے کیا اس وقت امام حسین نے آکے جناب عباس کے سر کو بھی اپنے زانوں پر رکھا تھا مگر یہاں منظر بدلا ہوا تھا جناب عباس کے سر کو بھی اپنے زانوں پر رکھا تھا لیکن آپ ذرا سے تصور کریں جان کے لیے حسین کے زانوں سے سر ہٹانا آسان تھا کیونکہ سر ہٹانے کے لیے کوہنیوں کو ٹیک لگانا ضروری ہوتا ہے عباس نے جب محسوس کیا کہ آقا نے اپنے زانوں پر سر رکھا ہوا ہے اپنے جسم کی پوری قوت سمیٹ کر ایک مرتبہ اپنے سر کو زمین پر رکھا کہا آقا اب اس سر کو زانوں پر نہ رکھئے گا مجھے ایک منظر ستا رہا ہے کہا عباس کیسا منظر ستاتا ہے کہا آقا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا لاشہ زمین پر ہوگا ارے میرے سروں کو تو زانوں نصیب ہو جائے گا آپ کا سر کس کے زانوں پر جائے گا مجھے یہ منظر ستا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس کی روح شرمندہ ہو اور آپ کا سر خاک کربلا پر پڑا جس نے آقا کو پکارا جس نے آقا کو پکارا اس کو مل گیا سہارا جس نے آقا کو پکارا 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 جس نے آقا کو پکارا